سو کس طرح دا جڑا ہے جڑا تسی مقصد لائکے چلے سی جڑا سنیہا لائکے چلے سی کہ بابا بندہ سنگھ بہادر دا اتحاس ہے جڑا وہ جان جن تک پہنچایا جاوے سو اس مقصد دے بچ سی کامیاب ہوئے ہو کس طرح اتحاس نو دسیا جاندہ سی اس سارے یاترہ دے دوران ہاں بلکل اسی سوچ دیں ہاں کہ اسی بڑے کامیاب ہوئے ہیں جی کیونکہ بابا بندہ سنگھ بہادر نے اپنے آپ نے گروہ صاحبان دے کے سمرپت کرتا سی گا سمرپن ہی سب تو بڑی ایک چیز ہے جو تسی دیش قوم واسطہ اگر سمرپی تھندے ہو انہوں نے رکھیاں واسطے تو انہوں نے آپ نے بہت کچھ گوانا پیدا ہے جو کہ بابا بندہ سنگھ بہادر نے ایک لاسانی قربانی دیتی گروہ صاحب دی جدو انہوں نے میل ہویا تو کوئی نہیں جاندہ کہ انہوں نے آپ سے چکی گل ہوئی پر انہوں نے جو ریزیلٹ نکلیا اس گال دا وہ تو پتہ لگ دا کہ گروہ صاحب نے پنجاب دے اندر جو مظلومہ ہوتے گریبہ ہوتے یا عورتہ ہوتے ظلم ہو رہے آسی یا جو زیادیاں مگلہ دورہ کیتے ہیں جا رہی ہیں آسی انہوں نے صدروں وہاں سے ٹھیک کرنے وہاں سے بابا بندہ سنگھ بہادر دی چون چونی تو انہوں نے پنجاب پیدا سہرانی جیسے گل دی کہ صرف پانچ تیر تھوڑی اچھا ستر ہے تو وی پچھی آدمی دیکھے نال پہ جنہیں صرف پانچ پیارے نال سی انہیں بڑی جوڑی حکومت سی مگل سلطنت جیسے سات سو سالہ دی یہ گری جیسے جڑا سی انہوں نے حلانہ کوئی آسان کام نہیں سی بلکل پر بابا بندہ سنگھ بہادر نے گروہ صاحب دی جو تھپڑا لے کے چلے تو انہوں نے جو مظلومہ گریبہ دودکاریوں میں ہوتے فوج بڑھائی اس فوج نو بڑھا کے سرند فتح کیتا گروہ گبند سنگھ جی دی اس کلپنا نو ثابت کیتا کہ چڑیاں سنگھ بائی ڈڑاؤں تبیہ نام گبند سنگھ بلکل 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 گیانہاں سی یہ بھی جاننا چاہاں گے ان جس طرح گل ہوئی سی بابا بندہ سنگھ بہادر دی ونشز دی اور اسی بڑے خوش قسمت آہ کہ بابا جی دی ونشز آج بھی دنیا دی وچ موجود نے اور اسی انہاں نرگل بات کر سک دیا انہاں درشن کر سک دیا جتندر پال سنگھ جی بے دی بابا جتندر پال سنگھ بے دی جی سو او تھے کس طرح دے نار ہو وچر دینے کس طرح پرچار کر دینے بابا بندہ سنگھ بہادر دا جو ڈیرہ ہے ریاسی وکھے او تھے کس طرح اس اتحاس نو پرچاریا جاندہ ہے ایوی جاننا چاہاں گے بہت بڑی ہے کوششن پوچھا ہے تو سی بہت بڑی ہے سوال ہے جدو ستارہ سو تیرہ ستارہ پندرہ تک بابا بندہ سنگھ بہت ڈیرہ صاحب بکھے رہے جی او تھے انہاں نے گرست جیون بٹایا انہاں دی پہلی شہدی ماتا شوشیل کو ارنال ہوئی جنہاں دی کوکھتوں بابا آجا سنگھ پیدا ہوئے جی دوچی شہدی انہاں دی ماتا صاحب کو ارنال ہوئی جدو پنجاول چلے دسمبر دوزار سترہ سو پندرہ بیچے جی تے چھوٹے ماتا صاحب کو آستو سن بابا جی نے کیا بھی جنگ دے ویچ بہت مشکل آن دیا نے بہت اکڑا دیا نے اس واسطے انہاں نے حکم دیتا بھی تسی اس پوزیشن دے ویچے تسی جنگ دے ویچ سڑے نال نہ چلو تسی یہ تے ڈیرہ صاحب بھی رو جی ماتا شوشیل کو بابا آجا سنگھ بابا بندہ سنگھ بھادر دے نال گرداز نگردی گڑی چلے گئے تے ماتا صاحب کو پیچھے ڈیرہ صاحب رہ گئے یہ چہاز گواہ ہے کہ اس تو بعد جو گرداز ننگل دے گڑی ویچ بابا جی نے پکڑ کے لیندہ گیا دلی حالات انہیں مارے ہو گئے سی کے بلک کوئی بھی اپنے آپ نے سکھ کو آنتے یا ڈرتے سی کے جنگلہ چلے گئے سی کے اس طرح دے بکھڑا سب آگیا سی گا ماتا صاحب کرسی ہو دوں آستے سنگھ اونہ دا اس وقت ایک جنم ہویا بچے دا جہاں نام بابا رنجیت سنگھ رکھیا گیا جی جس تو اگے ونش وردی ہوئی پھر اس تو بعد بابا جوجار سنگھ بابا فتے سنگھ بابا امیر سنگھ بابا دیہ سنگھ بابا تیجہ سنگھ بابا اتر سنگھ تے بابا سجان سنگھ تے پھر بابا جتندر پال سنگھ سوڑی جو ورطمان گدی نشین نے یہ ونش وردی ہو سنگھ چل لی ہے اے اوہ ڈیرہ صاحب تے جیڑی پرمپرا ہے نے گرو مریادہ جنو سار جو ڈیرہ صاحب ہوتے وسیا ہویا جو بابا باندہ سنگھ بادر نے خود وسایا سی اوہ تھے تین چوپڑیاں سی جی وچ بل چوپڑی وچ گرو ماری دا پرکاش ہویا سی گا اوہ ہمیشہ آج بھی ہوتے اسے ترہی ہیں گرو ماری دا پرکاش ہویا ہے جی سجے پاسے بابا جی بابا باندہ سی مدر آپ رہنے سی گئے تے اوہ کھبے والی چوپڑی وچ پریوار رہنے سی جی تے اوہ پرمپرا آج بھی چل لی ہے اوہ سے ترہی دی سیوہ گرو مریادہ دی گرو مریادہ جن جو بھی سیوہ ہے ساڑی اوہ سے نال اس روی دے پروگرام ہوتے ہونے رہے جی جی بلکل سکھی سیدان تاں دے مطابق ہے جیڑا ہوتے گرو مریادہ ساڑی ہے جی تے سب جگہ ہوندی ہے وہ اسے ترہی ہوندی جی جی بلکل سو اتحاس تو جانو کروایا سو اتحاس دی گال کری تب بابا باندہ سنگھ بہادر دی شہادت نو سمر پہ تے جیڑا قومی دہاڑا منایا جا رہا ہے قومی پدر تے منایا جا رہا ہے پورا ایک سال اس دہاڑے نو سمر پہ تے جو اس ماغم نے لگا تار چال دے آ رہے نے تے اگے چووی جون نو بابا جی دی شہیدی آئے اور شہیدی پورو موقع بھی بہت ہی جیڑے بڑے پدر تے سماغم کروائے جا رہے نے سو شہیدی دی گال کری تاں مہرولی آ کے بابا باندہ سنگھ بہادر نو شہید کیتا جاندہ ہے اور اس فیڑے دا جیڑا سما سگا انہیں دن جیڑی یاترہ سگی یاترہ نی کہہ سک دے کے او گرفتار کر کے بابا باندہ سنگھ بہادر نو جلوس تی شکل دے وچے تھی دلی لیاندہ گیا اس فیڑے دا بھی ذکر کرنا چاہنگے کہ کس طرح دا منظر سی شہیدی دا اور کس طرح دے نال ایک بہت ہی مجبوط جذبے دے نال بابا جی نے شہیدی دیتے ہاں بابا جی نو جو پگڑ کے لیاندہ گیا دے اونا دے نال جیڑے ساتھو چالی سکھ سنگھ سی گئے گرداس ننگردی گڑی تو پڑھ کے پہلا لاہور لے کے گئے لاہور تو لے کے انہوں دلی لیاندہ گیا اس دوران دے بچ انہوں ایک بڑے ہی مانے جی شکل بنا کے ایک لال ننگ دی پشاک پوا کے سیرتی ٹوپیاں پا کے یہ لیاندہ گیا تاکہ انہوں نے ایک جلوس نمہ ایک انہوں نے پردرشن ہوئے کہ لوگاں لوگاں نے انہوں مزاک بنا کے راہے تھے تا بھی یہ دیکھو ایک خاص گل نہیں سی تو انہوں نے بڑا شہر پایا سی گا پر انہوں نے بڑا مہنگا پیا انہوں نے سوچا بھی یہ بابا جی ساڑیا تھا گئے نہیں تو انہوں نے اسلام قبول کر لینا کہ ساڑی ہون جیت ہو جائے گی پر بابا بندہ سنگھ بہادر اتنا مجبوط وہ سمرپن سی پوری طرح سمرپت سی اپنے گرو دے پرتی کہ انہوں نے اپنا ترم نہیں ہاریا جیڑے ساتھ سو چالی سنگھ نال آئے سی انہوں نے بھی کوئی اپنا ترم نہیں ہاریا ایک نیوی نا نہیں کیتی سارے انہیں قربانی دیتی پر اسلام قبول نہیں کیتا جو دوں ہر طرح دے ہتھ کرنے اپنا آکے مغل سمراج تھک گیا کہ ہون بابا بندہ سنگھ بہادر اسلام قبول نہیں کر رہیا چھوٹے بچے بابا آجے سنگھ نو ماتا ششیل کور دے ہتھوں کھو کے لیندہ گیا تے بابا بندہ سنگھ دے بہادر دے گیا لیاں کے رکھیا گیا کہا کہ بابا جی یا تے اس بچے نو وڑ دیو تو سی بابا جی نہیں کیا یہ تے میرا اپنا بچہ ہے انہوں تے میں کیو اٹھنا ہے میں توڑا بچہ ہے کہ میں انہوں بھی نہیں اٹھا گا کیونکہ ساڑے گروہوں نے تھا انہوں کیا ہے اسی بچیاں تے گریباں تے ہتھیاں تے بزرگاں تے ماتاں ہاں تے بیبیاں تے ہاتھ نہیں اٹھ چک دے پر بابا آجے سنگھ نے بڑے چار سال دے پچے سی اجے ہونے ہونے ہی پالا نے تو باروں نے پیر زمین تے رکھی ہی سی گئے پر بابا آجے سنگھ نے کیا پیتا جی تو انہوں کو بران دی جورت نہیں ہونے قوم تے قربان ہون دی واری میری ہے اے سنن کے بابا بندہ سنگھ بہادر دا سینہ چوڑا ہو گیا انہوں کیا ہونے گروہ ماراہ دی کرپا ہو گئی ہے ہونے میں انا کل کسی بھی طریقے ہونے ہار نہیں سکتا ہونے چار سال دے معصوم بچے نے جدو اے کیا کہ میں ہونے میری واری ہے قوم دے واس تے قربان ہون دی بڑی خرانگی ہون دی کہ چار سال دے بچے جنہیں زندگی دے شروعات بھی نہیں کی تھی تو اوہ بچے آئے کہہ رہے ہیں یہ دا ہم نے مانسک توڑتی ہو بچہ کینا تیار سی گا اوہ تیار کرنے والی ہونا دی ماں سی جنہیں چھوٹے صاحب زادیاں نے کانیاں سنا کے اوہ بچے نے مانسک توڑتی انہیں تیار کرتا سی کہ جنہیں بچے بلکل موت بستے بھی انہیں تیار ہوگئے جنہوں مجھے زندگی دے کچھ شروعات اور پتہ بھی نہیں سی جی جی پھر بابا جی دے سامنے ہی انہیں بچے دا دل کڑیا گیا اوہ دیا نادیاں پاہ کٹ کے انہیں نے گلنچ پائیں گیا انہیں دلوں نے مجھ زبردستی ٹھوسیا گیا پر بابا جی اڈول لے نشتن ترے گروہ دے چڑھنا مجھ لین رے انہیں نے گروہ نو سمبرپڑ کیتا ہویا سی وہ تھی ڈیڈی کیشن ہونہ جڑا ہے یہ بکھڑ مالا ہے اس کر کے جو بھی اسی کام کریے جنہیں بھی ساڑے ملے میں لوکانو سنیا دینا چاہنا سنگتو سنیا دینا چاہنا سارے سمائی نو سکھ سمائی نو اور پنیابیوں نو سنیا دینا چاہنا کہ گروہ دے پرتی سمرپیت ہو جاؤ اوہ دے جدہوں تھی اپنی باہم فڑا دے ہوگے گروہ ساہبانو اوہ توڑا اپنے آپی بیڑا پار کر دیں گے جی جی بلکل بلکل بہت بڑی گال ہے اور اوہ جو سارا شہیدی ساکھا واپریا سی گیا دلی دا اتحاسی گردوارا مہرولی اوہ تھی واپریا سی گردوارا ساہبانو بہت چھوٹی جگہ دے وچ ستھتے ہیں پر اوہ شہیدی گیٹ جیڑا جتھے بابا جی نو شہید کیتا گیا سی اوہ دے پتر نو شہید کیتا گیا سی اور اینی وڈی تے ویلکھن گاتھا جیڑی اتحاس تھی لکھی گئی سی آج بھی ساڑے کول موجود ہے آج بھی اس ستھان نو سجدہ کر سک دیا اور آسی بھی بینطی کر دیا ایک ہنکار دے زریعے ساری سنگتنوں کہ اس ستھان دے درشن ضرور کریے دیکھ کے ضرور آئیے کہ کتھے وہ شہیدی ساکھا واپریا سی مہرولی وکھیوں گیٹ ہے جیڑا آج بھی اسی دیکھ سک دیا